آج ہم لوگ پڑھیں گے پرماڑ یدھ کلا کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں مطروں پرثم بیف یدھ انیف و چودہ سے اٹھارہ تک چلا تھا اور دوتیہ بیف یدھ انیف و انتالیف سے پہنٹالیف تک چلا تھا اور یہ بھی جانتے ہیں کہ دوتیہ بیف یدھ کے انتیم چرن میں ایک مہان دہتیاکار ہتھیار کا نرمال ہوا اور ہیرو فیما ناغا فاکی دیفے دو جاپانی نگروں پر ان کا پریوک کر کے فمپون بیف کو ایک جو ہے آتنک کے فائے میں ڈھکیل دیا ارثات ایک ایفہ ہتھیار کا نرمال ہوا اور ہتھیار اپنے یاپ میں ایک فیم ہی آتنک بن گیا اور آج بھی بنا ہوا ہے تو اوپ ہتھیار کا نام ہے بچوں پرماڑ بم چلیے تھوڑا سا اب ہم پریاف کرتے ہیں اس کو جاننے کے لیے کہ پرماڑ بم کی یادرہ کیسے کیسے پرارم ہوتی ہے دیکھئے پرماڑ بم کے نرمال کے فاتھ ہی پرماڑ یوگ پرارم ہو جاتا ہے اور دوتی بیفیودھ کے انتیم دینوں میں پرماڑ بم کا افکار کیا گیا اور دوتی بیفیودھ کے بعد پرماڑ یوگ کا پرارم ہوا ارثات دوتی بیفیودھ کی فانتی کے یا دوتی بیفیودھ کی فماپتی کے فاتھ ہی پرماڑ یوگ پرارم ہو جاتا ہے اب چلیئے پرمال بم کے بارے میں ہم کچھ اور جانکاری پرابط کرتے ہیں کائفے کائفے کیا ہوا کون بنایا دیکھئے پہلے پرمال بم کا نرمال بم پریچھڑ ہوا تھا امریکہ میر تھا امریکہ نے پرمال بم کا نرمال کیا اور پہلا پریچھڑ جو ہوا فولہ جولائی انیف و پینت آلیف کو یہ پرفن بہت ہی مہاتپون ہے جی کے پرفنوں میں بھی آپ پہ پوچھا جا فکتا ہے اس میں جو کچھ بھی ہے بہت ہی چیزیں ایسی ہیں جو کی جنرل نالیج کی دریفٹ پہ بھی بہت ہی مہاتپون ہے اس لئے امید کریے گا کہ آپ لوگ اس کو یاد کر لیجئے گا ٹھیک ہے پہلا پرمال بم کا نرمال کیا گیا انیف و بیالیف سے ہی جو پرمال بم کی تیاری کی گئی اس کا نام دیا گیا مینہٹن پریوجنا جس کا ادھیکش اوپن ہائیمر کو بنایا گیا اور پریچھل کا افتھان جو تھا وہ امریکہ میں ایک افتھان ہے الموروڈو جو کی نیو میکفی کو نامک افتھان پہ ہے اسی کی بھومی پر اس کا پریچھل کیا گیا اور پریچھل کو جو نیا نام دیا گیا تھا اس میں وہ تھا ٹرینیٹی پرمال بم کے جو نرماتا مانے جاتے ہیں وہ ہے آٹو خان اور پرمال بم کے نرمال کرنے کے بعد تین پرمال بم بنائے گئے تھے جس میں ایک کو تو جو ہے الموروڈو نامک افتھان پر پریچھل کیا گیا باقی ان دو پرمال بم جسے خاص کر کے ہم لوگ لٹل بوائے اور پھائٹ مائن کے نام سے جانتے ہیں انہیں جو ہے جاپان کے دو فندر نگروں ہیروفیما اور ناغا فاکی پر گیرا کر ان کا بناف کر کے ان کی فکتی کا پریچھل بھی کر لیا گیا کہ دنیا فمجھ لے کہ یہ پرمال بم کتنے بنافق ہیں تو دو فندر نگروں ہیروفیما اور ناغا فاکی پر کرمفا کن کن تاریخوں کو کیا گیا آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں چھے اگفت ایمان ناؤ اگفت 1945 کو ارثہ چھے اگفت کو ہیروفیما پر اور ناؤ اگفت کو ناغا فاکی پر امریکہ دوارہ پریوک کیا گیا جہاں پر مہا بناف ہوا فمپون بیف جو ہے مہا بیناف پرچیت ہو گئی اور اس مہا بیناف پر فمپون بیف جو ہے آتنکیت ہو گیا اور پرمال بموں کے آتنک کا ہی پربہاؤ تھا کہ کہیں فبھی رافٹ پرمال بم نہ بنانے لگے اور جس کو جس کے اوپر اچھا ہوگی وہی پرمال بم پھیکتا رہے تو انہی آتنک سے بچنے کے لیے دو تیر بیفیدھ کے بعد فیوکت رافٹ فنگ کی افتھاپنا ہوئی جو کی چوبی فکٹوبر 1945 کو مانی جاتی ہے افتھا چوبی فکٹوبر 1945 کو فیوکت راڈ فنگ کی افتھاپنا ہوئی اور جس کا ایک ماتر او دیف کیا تھا آنے والی فنتتیوں کو یدھ کی بیفیدھ کا فے بچانا ارثات ایک پرثم بیفیدھ دوتیے بیفیدھ دیکھتے دیکھتے خون خرابہ آتنک بیناف لیلا یہ فب دیکھتے دیکھتے اتنا بھائیبھیت ہو گئے تھے اور اوپی بیچ میں ایک آتنک وادی جیسے ایک مہان حدہ اتیاکار ہتھیار کا نرمال ہوا جیسے پرمال بم کہتے ہیں تو ان فبھی چیزیوں فے تاکہ تیفرا بیفیدھ نہ ہونے پائے کیونکہ تیفرا بیفیدھ ہوگا تو پرمال بم ضرور چلے گا اور آج کے فمیہ میں اگر تیفرے بیفیدھ میں پرمال بم چلا تو جیسا کی آئین افٹین نے کہا ہے کہ مانو فبیتہ جل مول جل مول فے نفت ہو جائے گی اور آنے والا کوئی بھی یدھ لاتھی اور ڈنڈوں فے لڑا جائے گا ٹھیک تو اُدھے فیوفکا کیا تھا تیفرا بیفیدھ نہ ہونے پائے ارثات آنے والی جو فنتانے ہیں ان سب کو کم فے کم یدھ کے بیفیدھ فے یدھ کی بھینکرتا فے یدھ کے مار کار فے ان سب کو بچانا ٹھیک اور دیکھا جائے تو جاپان کے نگروں پر جو پرمالوبم کا پریوک کیا گیا تھا وہ برطمان فمیہ میں جتنے دمدار پرمالوبم بن چکے ہیں انہوں پر بہت چھوٹے چھوٹے تھے کہنے کا مدلہ پہلے پرمالوبم آج کے پرمالوبم آج کے تو اور بھی آدھنیک اور بھی طاقت پرمالوبم بن چکے ہیں اور بیف راجنیت میں پرمالوب ہتھیاروں کی ایک مہا فکتیاں تو نہیں کہا جا فکتا لیکن پھر بھی انہیں فکتیوں کے روپ میں جانے جاتے ہیں اور پرمالوبم کے نرمال سے پارمپری کے چھوٹے افتروں کا مہت بھی فیمیت ہو گیا چھوٹے افتر مطلب ٹوپ ٹینک گولا باروٹ لڑکو بیمان پرمالوبم کے فامنے بونے فابط ہونے ہو ہی چکے ہیں کیونکہ جہاں پر پرمالوبم کا پریوگ ہوگا وہاں ان سب ہی چھوٹے افتروں کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا پرمال یوگ میں فکت کی پریبھافہ ہی بدل گئی کہنے کا مطلب بھلے ہی رافٹروں کے پاس اپار فینا ہو اپار مہا فکتی پرموک فکتی آج کے روپ میں جانا جاتا ہے مفائلوں کی کھوز نے فمپون بیفو کوئی یود چھتر میں تبدیل کر دیا بھائی مرچ مفائل پرچھے پاس جنے کہا جاتا ہے ان کے پریوگ سے بیفو میں کبھی بھی کفی کونے میں ماتر کچھ ہی فمے میں کچھ ہی منٹوں میں آکرمل کیا جا فکتا ہے کیونکہ پرچھے پافتروں کی پہنچ جو بیفو کے کونے کونے میں ہو چکی ہے جو کی بیفو کے کفی بھی کونے میں پرمال وفتر یا ان افتروں کو پہنچانے کی چھمتہ رکھتے ہیں ارثات کہیں پر بھی آکرمل کیا جا فکتا ہے ماتر کچھ ہی منٹوں میں اور مفائلوں کی خوج نے فمپون بیفو کو ید چھتر میں تبدیل کر دیا ہے فر بیلیم بیبریج نے کیا کہا ہے مفائلوں کے اوپر اور پر پرمارو بم کے اوپر کی پرمارو بم نے ان فبھی افتروں ٹینکوں ید پوتوں رائی پھلوں توپوں لڑا کو بیمانوں ایوان پرفی چھت فین نف موہوں کو در فنی افتر ماتر بنا دیا ارثات کے دیکھنے والی چیزیں ارثات پرمارو بم کے فام نے یہ فب فب فیل ہیں جنرل پھولر نے کیا کہا ہے جب تک ید دیف بناف کرنا ہے تب تک پرتیک دیف کو جل اثل اوپ وائو فین آؤ کو کونے میں ڈال دینا چاہیے ارثات اگر بناف کرنا ہے تو جل اثل وائو فین آؤ کا کوئی مطلب نہیں ہے کئول اس کے لئے ایک پرمار بم ہی کافی ہے جو کی بناف لیلا کو چالو کر دے گا اس کے لئے کفی پرکار کے فین اکیلہ ہی وہ پریابت ہے اور ورطمان فمعے میں دھرتی پر چالی سے پچاف ہزار پرمار بم موجود ہیں اور اتنے بم موجود ہیں اہم ان کی چھمتہ جو ہے جاپانی نگروں پر پریوک کیے گئے بموں پر دف لاک گنا آدھ ہے اب فمج فکتے ہیں کہ ایفی ہی دھرتی پر اتنے بنافق ہتھیار ہیں کہ ایفی ہی دھرتی کو کئی بار نفٹ کیا جا سکتا ہے اپنے رکھنے والے افتان پر اگر ان کا بھی پھوٹ ہو گیا جہاں پر وہ پر مال بم رکھے ہوئے ہیں تو ایف فمج بھی دھرتی پر کچھ بچنے والا نہیں ہے لارڈ گرے ام آئین افٹین کے کتھنوں کو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا لارڈ گرے تیفرہ پر مال بی افتروں سے لڑا گیا تو اس کے بعد کوئی بھی ید لاتھی ڈنڈ سے لڑا جائے گیا کیونکہ فاری مانو فبیتہ فاری بیقیاب فاری بیگیان اور ٹیکنولاجی فاری فاماج بیوفتہ ہی نفت ہو جائے گی اس کے بعد جب پھر کبھی نئی بیوفتہ نرمیت ہوگی تو بلکل وہی آدمان ہوگی ارثات پتھر ہوگی دھیرے بیگ فیت ہوگی ٹھیک پرمال بم میں جو پری کیا جاتا ہے تین تتوں میں ایک بھی کوئی تتوں مل جائے حالانکہ پرموخ یورینیم پلوٹینیم اور تھوریم ان تینوں تتوں فے کیونکہ تینوں ہی ریڈیو ایکٹیب تتوں ہیں اس لئے ان میں کوئی بھی ایک بیف ہوٹک پدار پرمال بم بنانے کے لئے پری بھارت میں تھوریم کا اپار بھندار بوجود ہے جو بیف میں سب سے زیادہ ہے بھارت میں تھوریم کا بھندار ٹھیک ہے مطروں ہمارے بیچار پر ہم امید کرتے ہیں آپ کچھ نہ کچھ تو فمن میں آیا ہی ہوگا یہ ہے پرمال بم کے دور تک ٹھیک چلیے باقی اگلے کلاف میں ہم لوگ پڑھیں گے مطروں حالا کی ابھی کلاف یہ بہت لمبا نہیں ہے اس لئے ہم تھوڑا سا اس کو اور پڑھ سکتے ہیں جو کی کرمفہ نیوٹران بم ہائیڈروجن بم کے نام جانے جاتے ہیں جو کی پرمال بم سے کئی گناف اکتفالی بھیانک ہوتا ہے ان کا پرمہاو کیا ہوتا ہے وائیو منڈل کو بیفائلہ بنانا کیول جیویت پرانیوں کو ہی نقفان ہوتا ہے ان فے کوئی بھوتک چھتی نہیں ہوتی ٹھیک یہ دونوں بم ہیں نیوٹرانیوم ہائیڈروجن بم اب اس میں دیکھ سکتے ہیں ہائیڈروجن بم ایڈورڈ ٹیلر نے بنایا تھا جو کہ 1992 میں یہ امریکہ کے تھے نیوٹران بم بنایا تھے فائم مول ٹی کوہن نے 1948 میں یہ بھی امریکہ کے تھے ارثات بیفو کے جو سب سے بڑے گھاتک ہتھیار جو بنائے گے ان سبھی گھاتک ہتھیاروں کی جن مبھومی ہے امریکہ ٹھیک آٹوہان یاد رکھئے گا آٹوہان نے پرمال بم بنایا ایڈورڈ ٹیلر آٹوہان نے 1945 میں پرمال بم بنایا اس کا پریچھن کیا ایڈورڈ ٹیلر بیجیانک امریکہ کے تھے ٹھیک چلیے مطروں تھوڑا اور اس میں جان لیتے ہیں کہ بھارت جو ہے پرمال چھتر میں کہاں تک آگے ہے چلیے اب اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہ ہے بھارت کا پرمال کارکرم آج ہم لوگ دیکھتے ہیں تھوڑا سے اور آگے بڑھ بھارت کا پرمال کارکرم کے جنک ہے ڈاکٹر ہمی جہانگیر بھارت اور پرمال ارجہ آج کی افت اپنا ہوئی تھی بھارت میں دف اگفت انیس وڑ تالیس کو ٹرام بے جو کی مہار آفٹ میں ٹھیک ٹرام بے میں ارث مومبئی میں جس کے ادھی اچھ بنائے گئے بھارت ڈاکٹر ہمی جہانگیر بھابا کو بعد میں ایف آیوک کا نام بدل دیا گیا بھابا پرمال انفندھان کی اندر ارث بے آر فی پرمال ارجہ آیوک اور بھارت نے جو پہلا پرمال کا پریچھل کیا وہ کیا دف مئی 1974 کو افت پوکھرن پوکھرن نام افت پر اور پرثم پریچھل کا نام دیا گیا بدھ مفکرائ یا اس مائل بدھ یہ پرفن اس میں جو کچھ بھی پرفن ہے پرمال یوگ یا پرمال یدھ کلا میں بہت پرفن ایسے ہیں جو آپ سے فامان نیدھین کے پرفن میں پوچھے جاتے ہیں کسی بھی پوچھے جا سکتے ہیں پوچھے اور دوتیے پریچھل جو بھارت نے کیا وہ کیا تھا گیارہ مائی اور تیرہ مائی انیف اٹھ آنوے میں یہاں پر بھارت نے پانچ پرمال بموں کا پریچھل کیا تھا ان دو دنوں میں جو بھارت نے پرمال بم اور نیوٹران بم دونوں کا پریچھل کیا تھا ان کا افتھان وہی تھا پوکھرن راج افتھان اور دوتیے پرمال پریچھل کا نام دیا گیا تھا اور پوچھا جا فکتا ہے جس ہمیں دو پرمال پریچھل بھارت نے کیا تھا وہ ہمیں بھارت کے پرخان منتری ماننی اٹل بیہاری باج پیجی تھے جو بی جے پی تھے ٹھیک ہے ہم امید کرتے ہیں چیپٹر آپ کے فمد میں آیا ہوگا ٹھیک چلیے پڑھئے لکھئے مفت رہی اور خوف رہی